ازیز طلبہ آداب استقبال ہے آپ سب ہی کا فاصلاتی نظام تعلیم اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے تعلیمی پروگرام میں میں شہپہ شریف شعبہ اردو سے آپ سب ہی کا خیر مقدم کرتا ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور خوش و خرم زندگی گزار رہے ہوں گے اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے اس تعلیمی پروگرام کے ذریعے معاشرے سے وابستہ مسائل پر توجہ دلانے کے ساتھ ساتھ یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے مفید پروگرام لائے جاتے ہیں تاکہ ان کی معلومات اور علم میں اضافہ ہو سکے اور وہ اپنے نام کے ساتھ اترہ کھنڈ اوپن یونیورسٹی کے نام کو بھی روشن کر سکیں عزیز طلبہ اردو پروگرام میں آج ہمارا موضوع ہے مرقب الفاظ اس موضوع پر ہماری دو ویڈیو مرقب الفاظ حصہ اول اور مرقب الفاظ حصہ دوم اپلوٹ کی جا چکی ہے آج مرقب الفاظ کا تیسرا حصہ پیش کیا جا رہا ہے ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ایک بار پھر مرقب الفاظ کو جان لیتے ہیں کہ مرقب الفاظ کون کون سے ہوتے ہیں جب دو یا دو سے زیادہ لفظ آپس میں مل کر نیا الفاظ بناتے ہیں تو اسے مرقب الفاظ کہتے ہیں جیسے تازہ دم، سر، سبز یہ مرقبات جن دو لفظوں سے مل کر بنے ہیں ان میں سے ہر ایک بامانی ہے اور الگ الگ بھی استعمال ہوتا ہے وہ دونوں سے الگ بھی ہے اور وہ ایک تیسری چیز کا نام ہے بعض مرقبات ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں ایک لفظ بامانی ہوتا ہے اور دوسرا بے مانی جیسے پانی وانی، گانا شانا لیکن دونوں کے ایک ساتھ آنے سے جو نیا لفظ بنا ہے اس کے ایک الگ مانی ہے انسانی تہذیب کے ارتقے میں زبان و بیان اور الفاظ و مانی نے نمائع اور اہم کردار ادا کیا ہے زبان قوم و ملک کی تہذیب و ثقافت کا سرچشمہ ہوتی ہے الفاظ کا زخیرہ جس قدر عظیم ہوگا اسی قدر زبان بھی وسیع اور عالمگیر ہوگی الفاظ کے لگوی مانی کچھ ہوتے ہیں لیکن محل استعمال سے ان کے مانی مطالب اور مفاہیم بلکل بدل جاتے ہیں مرقب الفاظ یا تراقیب لفظی دو آزاد الفاظ کی ترتیب سے تشکیل دیے جاتے ہیں جن میں سے دونوں لفظ با مانی بھی ہو سکتے ہیں اور ایک لفظ با مانی اور دوسرا لفظ بے مانی بھی ہو سکتا ہے ترسیلی ضرورتوں کے مطابق برابر ہی نئی نئی تراقیب یا مرقب الفاظ وضع ہوتے رہتے ہیں مرقب کی اقسام مرقب کی دو اقسام ہیں مرقب ناکس اور مرقب تام مرقب ناکس الفاظ کے موے سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے تو اس مرقب کو مرقب ناکس کہتے ہیں جیسے عمران کا کمرہ مرقب تام الفاظ کے مجموعے سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں آ جائے تو اس کو مرقب کو مرقب تام کہتے ہیں جیسے زفر نظم یاد کرتا ہے آئیے اب مرقب الفاظ کو مثالوں کے ذریعے معنی و مطالب کے ساتھ تفصیل سے جانتے ہیں اندھا اور کوہ سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ اندھا کوہ یعنی جس کوہ میں پانی نہ ہو اور گہرا ہو انکل اور پچو سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ انکل پچو یعنی خیالی بغیر اندازے کے واہمہ میں متلہ ہونا اونچی اور اسامی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ اونچی اسامی یعنی ویلدی مین مالدار آدمی بوندہ اور باندی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ بوندہ باندی یعنی تھوڑی تھوڑی بارش وقفے وقفے سے ہونے والی ہلکی بارش بھاگ اور دور سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ بھاگ دور یعنی کسی کام کے لیے کی جانے والی کوشش جلد بازی اجلت تھکا اور ہارا سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ تھکا ہارا محنت و مشکت کر کے تھکا ہوا ٹائیڈ بائی ڈوئنگ ہارڈ ورک ٹین اور ٹین سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ ٹین ٹین یعنی بکواس بک 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 بہودہ بات نون سینسیکل ٹاک چائے اور پانی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چائے پانی یعنی خاطر و مدارت ضروریات زندگی روز مرہ کا خرچ چال اور ڈھال سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چال ڈھال یعنی رویہ ڈھنگ آچرڑ اور وہوار بیہیوئر اسی طرح سے چل اور چلاو سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ چل چلاو جانے کی حالت و کیفیت رہلت آخری وقت مرنے کے قریب خوش اور مزاج سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ خوش مزاج یعنی زندہ دل چیئر فول ہاتھ سپرے دال اور دلیا سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ دال دلیا یعنی روکھا سوکھا کھانا معمولی کھانا اسی طرح رنگ اور برنگی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ رنگ برنگی یعنی مختلف قسم کی ترہ ترہ کی کلر فول دھکی اور چھپی سے مل کر بنا ایک نیا الفاظ دھکی چھپی خفیہ پوشیدہ رونا اور دھونا سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ رونا دھونا یعنی واویلا کرنا گلا پھار پھار کر رونا اسی طرح سے سمجھ اور بوچ سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ سمجھ بوچ یعنی پری پکوتہ میچورٹی کومن سینس سیدھے اور سادھے سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ سیدھے سادھے یعنی کچھ نہ جاننے والا بھولا بھولا سنگ اور دل سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ سنگ دل یعنی بے رہم ظالم اسی طرح سے کتب اور خانہ سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ کتب خانہ یعنی لائبریری کتابوں کی دکان کو بھی کہتے ہیں کٹ اور ملہ سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ کٹ ملہ یعنی ستہی علم والا ادھور علم کا وائز یا پیش امام ہٹ دھر مولوی کچھی اور عمر سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ کچھی عمر یعنی کم سنی چھوٹی عمر نا سمجھی کے عمر ایم میچیور ایج اسی طرح سے کھیل اور تماشا سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ کھیل تماشا تفریقہ مشغلہ آسان کام سرل کام گل اور دان سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ گل دان وہ ظرف جس میں پھول یا پھولوں کا گلدستہ رکھا جاتا ہے فلاور پارٹ گھر اور گھر سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ گھر گھر یعنی سب جگہ سب کے یہاں لنگوٹیا اور یار سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ لنگوٹیا یار یعنی بچپن سے ساتھ کھیلا ہوا بے تکلف دوست ہمجولی مطر اور گشت سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ مطر گشت یعنی ہوا خواری سیر سپاٹا آوارہ گردی کرنا گھومنا موم اور بتی سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ موم بتی یعنی شما کینڈل اسی طرح سے نام اور نہاد سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ نام نہاد یعنی نام کا دیکھنے کا جس کی بنیاد محض نام پر ہو نیک اور سیرس سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ نیک سیریت یعنی اچھے کردار والا جس کا صوبہ شد ہو ہرا اور بھرا سے مل کر بنا ایک نئے الفاظ ہرا بھرا یعنی ترو تازہ پر بہار سمرد سمپن عزیز طلبہ یہ تھا فاصلاتی نظام تعلیم اتراخن اوپن یونیورسٹی کا تعلیمی پروگرام جہاں آج مرکب الفاظ کا تیسرا حصہ پیش کیا گیا امید ہے جتنی مثالیں مرکب الفاظ کے پہلے دوسرے اور تیسرے حصے میں پیش کی گئیں اس سے آپ کو مرکب الفاظ کیا ہوتے ہیں اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ ملتے ہیں پھر کسی نئے انوان کے ساتھ شکریہ